السلام علیکم پیاری بہنوں سوچا کیوں نہ میں اس کا فائدہ اٹھا ہوں آپ بھی اسی طرح سیف کر لیا کریں کوئی بیج اگر پکی بیج کسی بھی سبزی کے اگر آپ کو گھر میں ملتی ہے کاٹنے کے دوران جو آپ کو پکانے کے لائک نہ ہو تو اس کی بیجوں کو آپ سیف کر لیے دیکھیں میں نے بھی سیف کیا ہے اب میں اس کو لگانے جا رہی ہوں لگانے سے پہلے میں اس کا پوٹ تیار کروں اور پوٹ میں آدھا تیار کر چکی ہوں اس میں گارڈن سوائل موجود ہے اس کے اندر کاؤڈن ہے کچن ویس کو استعمال کیا ہے دو تیار میں نے لگا کے میں لگا چکی ہوں یہ ساری چیزیں اور یہ میرے کاؤڈن ہے یہ ایک شیل ہے یہ روزانہ ڈیس بین میں جاتے ہیں میں ان کو ڈیس بین میں جانے سے بچاتی ہوں اور اس کو دھو کر اس کو اپنے پوٹنگ مکس میں استعمال کر لیتی ہے جس کا مجھے کمال کا ریزل ملتا ہے ایک شیل میں میکنیشم پوٹیشیم کیلشیم موجود ہے اور یہ پیسٹ کا بھی کام کرتا ہے پیسٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور فروٹنگ بہت زبردست ہوتی ہے اور بہت ہیلدی طریقے سے گروہ کرتی ہے یہ دیکھیں میرا یہ پوٹیٹو پیل ہے جو کہ قدرتی نپک کا کام کرتا ہے اس سے مجھے بہت زبردست ریزل ملتا ہے میں جب بھی اس سے پوٹ میں ڈالتی ہوں تو مجھے کمال کا ریزل ملتا ہے اس کے اندر بھی پوٹیشیم نائٹروجن اور فوسفورس موجود ہے جو کہ ہمارے روٹ کو بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اور مضبوط بناتا ہے اور سٹیم بھی بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اس کو دمام کیچن ویسٹ اسی طرح پوٹ میں مکس کرتی ہوں اچھی طریقے سے اس کو بعد میں اس پہ ایک ٹی مٹی کے لگا کر اس کو اچھی طرح سے پانی دے کے ایک دن کیلئے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد مجھے جو بھی لگانا ہے وہ میں لگاتی ہوں کوئی بھی سبزی کی بیج لگانا ہے تو لگاتی ہوں بہت اچھے دیکھیں میں اب یہ بیج لگانے جا رہی ہوں گملہ اور پوٹ بلکل ریڈی ہے کاؤڈن میں نے اس میں اچھی طرح شامل کر لیا تھا اب میں اس میں ایک ایک کر کے بیج لگا دوں گی اس طرح سے میں لگاؤں گی آدھا انچ سے بھی بہت کم گہرائی ہوگی زیادہ گہرائی نہیں ہوگی اور اس کوپر میں سر مٹی سے ڈاک دوں گی دیکھیں یہ میں بیج لگا رہی ہوں جب یہ گروہ کرنے لگے گا تین سے چار پتوں میں آ جائے گا تو میں کسی بڑے سپیس میں اس کو ٹرانس پلانٹ کر دوں گی دیکھیں بہنوں بیج کتنی ہیلڈی ہے ہمیں کوئی پرچیس کرنے کے لیے کہیں دور جانا ہے ضرورتی نہیں پڑے گی دیکھیں یہ میں نے پوٹ میں اچھی طرح سے پانی دے دیا ہے انشاءالت اللہ یہ ایک ہفتے کے اندر یہ چرمنیٹ ہو جائیں گے اور مجھے خاص کر کے اس کی نمی کو برقرار رکھنا ہے ہد سے زیادہ نہ اس کو ڈرائے کرنا ہے مٹی کو اوپر سے اور نہ ہد سے زیادہ آور واترنگ کرنا ہے یہ میرے ڈیر مہینے کا بات کا ریزل ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں فلاورنگ پر آ گیا ہے ماشاءاللہ فروٹنگ پر بھی آ گیا ہے کریلا بننے لگا ہے اس میں اور بہت اچھا الحمدلہ مجھے ریزل ملا ہے میرے جو یہ بیلے گروہ کر رہا ہے ہیلدی طریقے سے گروہ کر رہا ہے کریلے کا بیسک جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ میرے چینل میں کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے جس کا لنک جو ہے اوپر شو ہو رہا ہے آپ میرے چینل میں وزٹ کریے اور سیکھیں کہ کس طریقے سے ہم آسانی سے کریلا کو لگا سکتے ہیں گروہ کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دھیل سارے کریلا گھر بیٹھ کے آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی پولی آرگینک طریقے تھے بینو یہ میرا دوسرا کریرا کا بیل ہے الحمدللہ بہت ہیلڈی طریقے سے گروہ کر گیا ہے جیسے کہ ہم جو بھی بیج لگایا ہے میں نے چار سے پانچ بھی اگر لگایا ہے تو سارے ہی ہیلڈی نہیں ہوتے ہیں اس میں دو تین ضائع بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے میرے دو بیج تو ضائع کر دیئے کیونکہ ویک تھے وہ اور وہ پنیری بلکل کمزور تھا اس کا کوئی ریزلٹ اچھا آنا نہیں تھا تو میں نے اس کو ضائع کر دیا اور جو ہیلڈی تھا وہ میں نے لگا دیا الحمدللہ وہ گروہ کر گئے ہیں فلاورنگ پہ بھی آ گئے میں نے اب ایک بات یاد رکھے گا جب بھی آپ سبزی کی کوئی بھی بیج لگائیں تو کوشی یہ کریے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پانیری بنائیں اس میں ایک آدھ چند ایک ضائع بھی ہوتے اور چند ایک بن بھی جاتے زیادہ لگانے میں آپ کو زیادہ سبزیاں ملیں گی اور آپ کے ایک ہی دفعہ کی جو محنت ہوگی اسی میں آپ کو سارا وزل ملے گا تو آپ ضرور اس کو اپلائے کرے گا ویڈیو پسند نہ آئے تو حسنہ بڑھائیے گا اپنے قیمتی وقت نکال گے لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اللہ پیس